نمسکار دوستو میں راہل تمر راہل کی دکان یوٹیوب چینل پر آپ کا ویلکم کرتا ہوں اگر آپ کو کرانے سے جڑوی جان کری چاہیے اور آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل پیج پر جائیے وہاں آپ کو سو سیادک ویڈیو مل جائے گی جن میں آپ کو کرانے کی ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ ملے گی نمسکار دوستو کرانہ دکان پر بکنے والے پروڈکٹ میں دیا بتی جو جوت بتی ہوتی ہے یہ ایک اہم پروڈکٹ ہے کشٹمر اس کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے اور اس میں ہمیں پروفٹ بھی خوب ہوتا ہے پہلے گھروں پر ہی روی لے جا کر بتیا بنا لی جاتی تھی لیکن اب ان بتیوں کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یہی اب جو ریڈی میڈ بتی آتی ہے یہی اب زیادہ بکتی ہے ہمارے یہاں انہیں کھڑی بتی کہتے ہیں یہ 5 روپے اور 10 روپے کی بکری میں آتی ہے جیدے تر 10 روپے کی بکری والی بکتی ہے اپنی باسہ میں کہوں تو ایک پنی کے اندر یہ 12 پیکٹ آتے ہیں جن میں 120 روپے کا مال ہوتا ہے 10 روپے کا ایک پیکٹ ہوتا ہے اور اگر ہول سیل میں ان کی بات کروں تو یہ ہمیں ماطر 70 روپے میں پڑ جاتے ہیں 70 روپے میں 120 روپے کا مال ہوتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کتنا اچھا پروپٹ ہے اس لئے آپ بھی نے اپنے دکان پر رکھی ہے اور ایک پنی پر جس میں بارہ پیکٹ آتے ہیں آپ کو پچاس روپے کا پیور پروفٹ ہوگا اور یہ بارہ مہینے بکنے والا پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو روئی کے پیکٹ آتے ہیں پانچ روپے اور دس روپے والے انہیں بھی رکھ سکتے ہیں انہوں میں بھی کافی اچھا پروفٹ ہوتا ہے اس کے لئے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ صرف دھائی روپے میں تیار کر کر دس روپے میں روئی کا پیکٹ پیچ سکتے ہیں یہ بڑی آسانی سے آپ کی دکان پر تیار ہو جائے گا تو اس کے لئے اگلی ویڈیو کا انتظار کرئے